پاچہ ہے اس کا آپ کلر دیکھیں دائیں جب سے، اگر ن میرے رنگ کا سکتا ہے یہ اس نمک اور اس کی بروتری ہے یہ سامنے فڑھ میں ملات بھی ہے جز پچھا کے لیے ، جوسsın دیکھا رنگ یہ دیکھتے ہیں دیکھیں ، اس کی بھی ملات کی پسکتا ہے اس بھی میں کوئی رائطن دیکھتے ہیں ہائی بہترین اس کی قوت مدافقت ہے وائرس کے خلاف بھی گرمی کے خلاف بھی کہ میں حیران ہو گیا ہوں اتنا زبردست اور اتنا شاندار پھل اور اتنی اچھی گروت جو ہے وہ اس کی نشنمہ ہو رہی ہے کہ آپ بھی دیکھ حیران ہو جائیں گے اور دوسرا جب ان سے میں بات کر رہا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم اس کو منڈی میں لے کے جاتے ہیں لوگ اسے فوراں اٹھا کے لے جاتے ہیں پیسے ہمیں بعد میں آکے دیتے ہیں یعنی کہ اس کو ریٹ جو ہے وہ دوسری ریٹ یہ جو مقابلے کی ہیں ان سے تین سو سے لے کے پانچ سو چھ سو رپیہ زیادہ ہمیں ریٹ میں جائے یہ خود ب میں نے اوبزرپ کیا ہے میں مختلف منڈی میں گیا قصور میں لہور میں وہاں پہ بھی مجھے یہ تأثیرات جو تھے وہ دیکھنے کو ملے لوگوں نے اس ورائٹی کو زیادہ پسند کیا ہے اس کی وجوہات کے ہیں وہ میں آگے آپ کو دکھانے والا ہوں بھائی میں آگے کیمرے میں سے کہتا ہوں یہ آپ کو دکھائی یہ اس کا فروٹ آپ دیکھیں یہ پاشا ہے اس کا آپ کلر دیکھیں بلیک سیاہ اوپر سے لے کے نیچے تک کارا رنگ ہے اور جو اس کی نشنمہ اور جو اس کی بروتری ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ اس کا آپ لوگ پھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا اس کا کتنا زیادہ اس کو فروٹ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں اسی طرح آگے جیسے جیسے آپ جاتے جائیں گے یہ اس کا فروٹ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری ایک اور چیز شیلف لائف اس کی کس طرح کی ہے یہ مضبوط ہے یہ دیکھو میں سے آپ نے پورے زور سے دبا رہا ہوں یہ مضبوط ترین پھل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کچھ ورائٹی ایسی ہوتی ہیں جو چند رکھنے کے بعد وہ نرم ہو جاتی ہیں لیکن اس ورائٹی کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سخت پھل ہے نہ تو یہ جلدی نرم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ جلدی خراب ہوتا ہے اس کی شیلف لائف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ زبردست ہے اسی طرح یہ آگے آپ لوگ فروٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پھل اس کا لگا ہوا ہے یہ اس کی آپ نئی آنے والی جو شاہیں ہیں جس کے اوپر نئے فروٹ لگنے والے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آج جو طریق ہے وہ چھبیس طریق ہے پانچویں ماں کی اور اس ٹائم پہ آپ پودوں کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے جو پودے ہیں وہ فیلڈ کے اندر مجود کھڑے ہوئے ہیں یہ کریلا پاشا ورائٹی ہے حاجی سنج کی میں آپ کو پھر بتاتا جا رہا ہوں حاجی سنج کی یہ پاشا ورائٹی ہے تو یہ اس کی آپ گروہ نہیں آنے والی جو شاہیں ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ آپ لوگ فروٹ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ چھوٹا فروٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ جو فروٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسمان بھائی میں آپ سے ایک کوسٹن کرنا چاہتا ہوں بڑے ہمارے ذمیدار بھائی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کریلا ہے وہ جب سیڑ لینے آتے ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ یار اس میں پیلا پن کتنا ہے پاشا کے مطلقہ جو اس کے بروشرز ہیں جو اس کے پمپلٹ ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یار اس میں پیلا پن نہیں آتا اور یہ ذرا دکھائیں ہمارے ذمیدار بھائیوں کیونکہ اس میں پیلا پن نہیں ہے پیلا کریلا نہیں کہیں نظر آ رہا یہ ذرا بات ہے بھائی نائم کی بلکل ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں پہ بھی ایک پتہ بھی پیلا نہیں نظر آ رہا ہوگا فول تو پیلے ہیں ہی ہیں لیکن پتہ کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا بھائی نعیم آپ کو خود دکھا رہے ہیں آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی پتہ آپ کو اس کھیت کے اندر نظر نہیں آ رہا انتہائی بہترین اس کی قولتہ مدافقت ہے وائرس کے خلاف بھی گرمی کے خلاف بھی آج کل جیسے آپ جانتے ہیں ٹمپریچر بہت زیادہ ہو چکا ہے اور جو دوسری کریلے کی وائٹن ہیں ان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ان کا بوشن ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کو فروڈ صحیح طرح سے نہیں آ رہا لیکن پاشا کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے کو ملا اس کے اندر جو گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا فروڈ کی آپ کونٹیٹی کو دیکھ کے آپ اندالہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنا زیادہ فروڈ آتا ہوگا اور اس کی جو ہے اپنا فروڈ اپنا گرمی کی برداشت کرنے کی صلاحیت وہ کیسی ہے یہ آپ نئے آنے والا فل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست طریقے سے نوٹ ٹو نوٹ اس کا فاصلہ دیکھ لیں یہ مین چیز ہے یہ آپ لوگ دیکھیں نوٹ ٹو نوٹ فاصلہ نئے فروڈ کا کتنا ہے ایک یہ فل ہے اور دوسرا یہ ہے اور اس کا نوٹ ٹو نوٹ جو فاصلہ ہے وہ ایک انچی کا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ آگے اس نوٹ پہ فروڈ آیا اور اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے پھر یہ فول نکل رہا ہے اور آگے اس کی گروہ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اس کا فروڈ بھی سخت ہے نرم نہیں ہے شیلف لائی میں بھی بہت اچھا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اور اس کی جو گروہ ہے وہ بھی انتہا سے زیادہ ہے اور اس کا جو فروڈ ہے وہ بھی بہترین فروڈ ہے اور منڈگوں میں جس کے ریٹ کی بات کریں تو اس کو دوسری کمپنیوں کے جو ریٹ ہیں جو فروڈ ہیں اس سے جو زیادہ ریٹ اس کو منڈگوں کے اندر مر رہا ہے آپ لوگ خود جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آپ لوگ بھائی نعیم آپ کو خود دکھا رہے ہیں یہ ابھی آپ اس کا جو فروڈ ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا زبردست قسم کا کوالٹی والا جو فروڈ ہے وہ اس وقت آپ کو نظر جو ہے وہ آ رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ آپ دیکھیں گے فروڈ آکو کتنا شاندار اور زبردست قسم کا جو فروڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گی یہ فروڈ چیک کریں اسی طرح یہ چیک کریں اور اس کی یہ جو گروہت ہے جو ہے نئی آنے والی شاہے ہیں وہ دیکھیں کیونکہ جتنی زیادہ نئی شاہے آئیں گی اتنا زیادہ اس کے اوپر جو فروڈ ہے وہ لگے گا اور اتنی زیادہ کہ ہمیں نیا آنے والا جو فل ہے وہ ملے گا یہاں پہ یہ آپ کو میں اس کے جو گروہت ہے وہ دکھانا جاتا ہوں جو فروڈ ہے وہ دکھانا جاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا رنگ شنگ اور اس کی جو چمک ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر یہ آپ لوگ دیکھیں اس طرح کی میں نے کوئی اور ویٹین دیکھی اس سے پہلے ایک پراچی ورائٹی ہوا کرتی تھی وہ لوگوں نے لگانا چھوڑ دئی آہستہ آہستہ ہر ایک ورائٹی کے اوپر زوال آتا ہے اور اسی طرح یہ ورائٹی جو ہے انتہائی بہترین زمیداروں کے لئے ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ ٹھینگ موڈ کا علاقہ ہے اگر آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں نیچے آپ کو لمبر مل جائے گا آپ آکے اس کھیت کو وزڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دکھا بھی سکتے ہیں میرے اوپر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اس کو فروٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس کی جو گروہت ہے وہ کیا ہے اور ساری چیزیں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی اچھی اس کی گروہت کتنا اچھا اس کا فروٹ اور کتنی زبردست اس کی یہاں پہ جو بیلے ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں اگر اس کے اوپر گرمی کے ذرا سے بھی اثرات ہوتے تو اتنا فروٹ نہیں ہونا تھا جتنا اس وقت اس کے اوپر مجود کھڑا ہوا ہے اگر گرمی کا ہلکا سا بھی اثر ہوتا یا ہلکا سا بھی پیلا پن ہوتا میں نے آپ کو جتنی لمبی پوری ایک کھیل دکھا رہا ہوں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا لیکن اس کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں ہے اس کی جو چنائی ہے وہ آج سے تین دن پہلے ہو چکی ہے اور کل دوبارہ پھر اس کی چنائی ہونے والی ہے وہ حاصل کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے پورا کھید بھڑ کے پڑا ہو گیا ہے آپ جب مرضی آئیں آپ اس کو آ کے وزٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو وریٹی ہے یہ حاجی سنز کمپنی کی پاشا وریٹی ہے آپ اس وریٹی کو خریدنا چاہیں نیچے لمبر مل جائیں گے اگلے سال کے لیے آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں اور اپنی منڈیوں سے بھی اس وریٹی کے بارے میں پدا کر سکتے ہیں امید ہے کاش کر بھی آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو دوسرے کاش کر بھی ایک ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ